اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز اور میں ہوں آپ کا مزدبان ندی مکرم آج ہم آپ کے لیے میڈل ایسٹ کے اس منظر کا جائزہ لے کر کے آئے ہیں جہاں اسرائیل اور ہجباللہ کے درمیان جنگ کا شولہ دن با دن اور بھڑکتا جا رہا ہے ہجباللہ کی تازہ کروائی میں اسرائیلی ٹھکانوں پر سنگین حملے ہوئے ہیں جن میں راکٹس ڈرون اور بختر بند گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس جنگ میں صرف جنگ بازی ہی نہیں بلکہ کئی سیاسی چالے اور حکمت عملی بھی سامنے آ رہی ہے اسرائیل کے کرنل کا یہ بیان کہ ہجباللہ کو شکست دینا ممکن نہیں ہے ایک بڑا انکشاف ہے وہی دوسری طرف ہجباللہ کا دعویٰ کے اس نے اسرائیلی انٹیلیجنس بیش کو نشانہ بنایا ہے اور میڈل ایسٹ کی حساس صورتحال کو اور جاہر کرتا ہے آئیے اس مدے پر گہرائی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جنگ کس موڑ پر جا سکتی ہے آپ پہلی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہجباللہ نے اڑایا ہے موساد کا ہیڈکوارٹر جی ہاں لیبنان کے ہجباللہ مجاہدین گروپ نے شنیوار کو یہ دعویٰ کیا کہ اس نے صبح تیل عبیب کے قریب ایک اسرائیلی انٹیلیجنس موساد بیس پر روکٹوں سے حملہ کیا ہے ایران کی حمایت والے اس گروپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ صبح دھائی وجہ مجاہدین نے تیل عبیب کے باہری علاقے میں واقع گلوہ تا بیس جو کی اسرائیل کی بیاسی سو ملیٹری انٹیلیجنس یونٹ کا ایک اہم حصہ ہے اس پر روکٹ کی بارش کی ہے ہجباللہ اور اسرائیل کے درمیان بورڈر پر فائرنگ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے وہی حماس کے ساتھ ساتھ اکٹوبر دوہزار تئیس کے حملے کے بعد تقریباً ایک سال تک جاری ہے تئیس ستمبر کو اسرائیل نے اس جنگ کو اور شدت دے دی جب ہجباللہ کا اکثر دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے اسرائیلی بیس اور شہری علاقوں پر روکٹز آگئے کئی مرتبہ اس نے گلوڈ کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے شنیوار کی صبح اس گروپ نے اتری اسرائیل کے علاقے میں خاص کر موساد کے صفحے شہر پر روکٹ حملے کرنے کا دعویٰ کیا جو ان کا ایک منائدہ نشانہ تھا کہا گیا کہ سندگتہ ہوائی خطرے آنے کے بعد سائرن بجائے گار اور یہ معاملہ اب بھی نگرانی میں ہیں اور لگاتار حملے تیز ہو رہے ہیں وہی آپ دوسری قبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہجباللہ کے سنگین حملے جاری ہیں اسلامی ریزسٹنس ہجباللہ نے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور کئی بستیوں پر سنگین حملے کی ہیں دن بھر چلنے والے ان حملوں میں راکٹس اور ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے نشانہ بخوبی سادھا گیا صبح صویرے ہجباللہ کے مجاہدین نے خیام شہر کے دکشن میں استدعال مسلاخ محلے میں ایک اسرائیلی فوجی جماورے کو نشانہ بناتے ہوئے بڑا حملہ کیا اس شروعاتی حملے میں راکٹس کا بڑا سلسلہ چلایا گیا جس نے اسرائیلی فوجی جماورے کو نشانہ بنایا اس کے بعد ریزسٹنس کے مجاہدین نے حملے تیز کرتے ہوئے کرمیل اور مالوت ترشیہ بستیوں پر گولہ باری کیا ان دونوں بستیوں کو ایک ہی وقت میں منظم راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا گیا صبح کے شروعاتی گھنٹوں میں کریاش و مونہ بستی پر بھی راکٹ حملے کیے گئے ہیں شام تک ہجماللہ نے اسرائیلی قبضے والی فوج پر پھر سے حملہ کیا اس مرتبہ خیام کے دکشن میں ایک اور فوجی جماورے کو نشانہ بناتے ہوئے طاقتور راکٹ کی بارش کی تاکہ فوجی ٹھکانے پر زیادہ اثر ڈالا جا سکے اپنے آپریشن کو جاری رکھتے ہوئے اسلامیک ریزسٹنس کے مجاہدین نے اتر اسرائیل کی بستیوں کو نشانہ بناتے ہوئے ون بے ڈرون کا بھی استعمال کیا رات کو ایک ڈرون حملہ کفر گھلادھی بستی پر کیا گیا جس میں ریپورٹ کے مطابق ڈرون نے نشانے کو پوری درستگی کے ساتھ ہٹ کیا اس کے چند منٹ بعد دو اور ڈرون نے کریاش شمونہ بستی پر حملہ کیا اور ریپورٹ کے مطابق ان حملوں میں بھی نشانوں کو بے حد سٹکتہ کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے جہاں اسرائیلی شہر میں اب حضباللہ کے حملوں سے شہریوں کی موت ہونے لگی ہے وہیں آپ تیسری خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضباللہ نے اسرائیل کا پرستاب ٹھکرا دیا ہے اسرائیلی اخبار معارف کے مطابق حضباللہ ابھی تباہی سے بہت دور ہے اس کے اُلٹ جو باتیں اسرائیل کی اور سے لیک کی جا رہی ہیں اخبار نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ لیبنانی گروپ نے اسرائیل کے سیسپائر کی مانگو کو پوری طرح سے ٹھکرا دیا ہے جسے وہ اسرائیل کے سامنے سرنڈر مانتا ہے اور حضباللہ اس کے سخت خلاف ہے اخبار نے یہ مانا کہ اسرائیل حضباللہ پر اپنی پسند کی شرطیں تھوپنے میں ناکام ہو رہا ہے جبکہ حضباللہ طاقت اور یقین کی بھاشا میں بات کر رہا ہے اسلامیک ریزیسٹنس نے اسرائیلی مانگو کو کڑی مخالفت میں ٹھکرا دیا گیا ہے ماریو نے آگے بتایا کہ حضباللہ ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار ہے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حضباللہ کے سیکیرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے سیس فائر پر باتشید کے لیے کسی طرح کی نرمی نہیں دکھائی اخبار کے مطابق اگر وہ نرمی دکھاتے تو اسرائیلی قبضے کے سیکیارٹی منسٹر یوگ گیلنٹ انہیں ایکس پر دھمکی نہیں دیتے جو یہ بتایا گیا کہ زیادہ دن تک نہیں رہیں گے اخبار نے شیخ قاسم کے اس پہلے باشن کو بھی یاد کیا جس میں انہوں نے بطور سیکیرٹری جنرل یہ اعلان کیا تھا کہ ہم دنوں ہفتوں اور مہینوں تک جنگ لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے علاوہ اخبار نے شیخ قاسم کی ان کامیابیوں کا ذکر کیا ہے جس میں وہ ریزسٹنس کی حاصل کی ہے جیسے کہ پردھان منطری کے آواز پر ڈرون حمزہ بینزیا میں نتنیاہو نے گولانی بیس پر حملہ اتری اسرائیل بستیوں پر لگاتار حملے اور اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ ہائفہ اب حجب اللہ کا پسنددہ نشانہ بن چکا ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے بلکہ خود اسرائیلی میڈیا وہی آپ چوتھی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فرنٹ لائن پر حجب اللہ کیا کرتا ہے یہ قابل غور ہے کہ آقڑا صرف دکشن لیبنان پر زمینی جنگ کی شروعات کے بعد ہوئے اسرائیلی نقصان کو ہی دکھاتا ہے حجب اللہ کے بیان میں پچھان میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہونے اور نو سو کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے اس گنتی میں افسران اور سپاہی دونوں شامل ہیں جہاں تک فوجی سسٹم اور گاڑیوں کی تباہی کا تعلق ہے حجب اللہ نے بتایا کہ اس کے مجاہدین نے 42 مارکوہ مین بیٹل ٹینک چار بکتر بند ڈی نائن بولوزار دو ہمیو گاڑیاں اور بکتر بند گاڑی ایک عام پرسنل کیریئر کو تباہ کر دیا ہے ریزیسنس کی ائر ڈیفنس پورٹس نے تین ہرمز ساڑھے چار سو ڈرون اور دو نائن ہنڈرڈ بینہ پائلٹ والے ہوائی وہانوں کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کیا حجب اللہ کے ملٹری میڈیا کے مطابق یہ آقڑا دیر رات جاری کیا گیا اور اس میں ان نفصانات کو شامل نہیں کیا گیا جو لمبی دوری اور اپرتیخش حملوں میں اسرائیل کو ہوئے جن میں فوجی بیس ملٹری سائٹس بستیاں اور قبضہ کیے گئے شہروں پر ہونے والے حملے ہیں ذکر صرف اس کا ہے جو زمینی جنگ پر جنگ ہے وہی آپ پانچویں خبر اپنی پن دیکھ سکتے ہیں جب راکٹ فورس حجب اللہ کی سامنے آئی ہے حجب اللہ کی راکٹ فورس نے بھی لبنان فلسطینی سرحد پر اسرائیلی ٹھکانوں اور فوجی جماوروں کو نشانہ بناتے ہوئے بیش قیمتی فائر اسپورٹ پردان کیا ہے اس کے علاوہ راکٹ فورس نے کئی لمبی دوری کے حملے بھی کیے ہیں جن میں سے کچھ نے قبضہ کیے گئے فلسطین کے بھیتر اسٹریٹیجک فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور سترہ اکٹوبر سے اکٹیس اکٹوبر تک راکٹ فورس نے کل چھے سو پچپن راکٹ حملے کیے جن میں سے تریسٹھ حملے بیان جاری ہونے سے پہلے پچھلے تین دنوں کے اندر کیے گئے کچھ حملوں نے لیبنان فلسطینی سرحد پر ایک سو پانچ کلومیٹر دور تیل عویب کے بھاری علاقوں میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا وہی آپ چھٹی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہجباللہ کی ائر فورس نے بھی لمبی دوری کے حملے کیے اور فرنٹ لائن پر اپنے لڑاکوں کو سپورٹ کیا ہے خاص کر اسرائیلی فوجی جماوڑوں پر حملے کر کے سمیں عبدی کے دوران ائر فورس نے چھتر آپریشن کیے جن میں سے ایک سو ستر سے زیادہ ون وے اٹیک ٹرون تینات کیے گئے اس میں سے گیارہ آپریشن پچھلے تین دنوں میں انجام دیا گئے ہیں جن میں سب سے گہرے حملے میں سرحد میں ایک سو پینتالیس کلومیٹر ڈکشن میں ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا وہی آپ ساتھوی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی کرنل کا بیان ہے کہ ریٹائر اسرائیلی فوجی کرنل قومی سیکیورٹی کے ماہیر قوبی مورم نے شکروار اسرائیلی چینل بارہ کو بتایا کہ اسرائیل کے پاس ہجب اللہ کو ختم کرنے اسے شکست دینے کی قابلیت نہیں ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کا قبضہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے اسرائیلی فوج کے سامنے آنے والے مشکلات پر روشنی ڈالتے ہوئے مارم نے کہا کہ اسرائیل کو اتر میں کٹھن دن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں اسے لیبنان میں اسلامی ریزسٹنس کے ساتھ سخت جنگ لڑنی پڑ رہی ہے انہوں نے ہجب اللہ کی بڑتی فائر پاور اور رہنمائی کی صلاحیتوں کا بھی تذکیرہ کیا جبکہ کوٹ نتک باتچیت بھی جاری کی گئی مارم نے ایک ممکنہ ایرانی جوابی کاروائی کے بارے میں بھی لوگوں کو صد کرتا برتنے کی مانگ کی ہے یہ مانتے ہوئے کہ پچھلے سال میں اسرائیل اپنے مخالفوں کے ارادوں کو صحیح سے آخنے میں بار بار ناکام رہا انہوں نے اس طویل جنگ کے اثرات پر بھی کہا کہ اسرائیل کو فوجی ریزرب اور معاشی نظریہ سے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فوجی میدان میں مارم نے ریگولر فورسز پر بڑھتے بوجھ اور غولہ بارود کی کمی کا ذکر کیا ہے جبکہ ریزرب فورسز بھی گمبیر دباو کا اظہار کیا ہے معاشی طور پر انہوں نے کہا کہ جنگ کا ہر دن اسرائیل کو تقریباً ایک بیلین شیکلز کا خرچ دے رہا ہے جو اسرائیل پر ایک بھاری بوجھ ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے خود ریٹائر جنرل تو دوستو میڈل ایسٹ کا یہ تصادم آج اسرائیل اور ہجباللہ کے درمیان سیاسی اور فوجی تقراف سے کہیں بڑھ کر بن گیا ہے جنگ کے اس آگ میں مہاشکتیاں بھی اپنی شترنج کی چالے کھیل رہی ہیں اور ہر قدم سے حالات اور نازخ ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل کے اندرونی حالات ہجباللہ کی ہم پلپل نیوز پر آپ کے لیے اس جنگ کے ہر پہلو کو سامنے لاتے رہیں گے تاکہ آپ سچائی اور حقیقت سے واقف رہیں اگر آپ کو یہ ریپورٹ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو جوائن کیجئے اسی کے ساتھ مجھے جیدیے اجازت خدا حافظ